السلام علیکم میرا نام علی ہے اور فائنلی دوستو دوہزار اکیس دارہ اور ہم دوہزار بائیس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں کیوں نہ ڈیئر سمارٹ فون برینڈ سے بات کر لی جائے گا بھی دوہزار بائیس میں ہم لوگ کو کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے ایزا ریپریزنٹیٹیو آف پاکستانی آرڈینس اور ایزا ٹیک انفلینسر میرا بھی کام بند ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی پبلک کی وائز جو ہے وہ برینڈ سے پہنچا سکیں کہ بھی پبلک کی اس پورے سال میں کیا ڈیمانڈ رہی ہے جو کہ دوہزار بائیس میں آپ لوگ انہیں پوری کرنی ہے ساتھ کے ساتھ کچھ سیجیشن میں آپ پبلک کو بھی دینا چاہوں گا کہ بھی دوہزار بائیس میں آپ کی پرائیزز کو لے کے جو ہے نا وہ کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں اور کہاں کہاں جو پرائیزز ہیں ان کو ایجیسٹ کیا جا سکتا ہے آلدھو دوہزار بائیس کے سٹارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے برینڈز کی طرف سے جتنے بھی پاکستان میں موبائل فون برینڈز بزنس کر رہے ہیں سب کی فیکٹری آن ہو جائیں گی تو ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی پرائیزز کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گا اور بات کرتے ہیں کہ ڈیر سمارٹ فون برینڈز بہت ساری چیزیں آپ کو ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے آئی ہوپ اس سجیشنز کو برینڈز بھی جو ہیں وہ ذرا صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور آڈینس بھی سمجھ جائے گی کہ ہم لوگوں نے کس حساب سے یہ بنانا مناسب سمجھے اس ویڈیو کو کہیں بھی ویڈیو ہیلپفل لگتی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ساتھ نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اب آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بیل دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ آڈینس کے سجیشنز کے لیے اب بہت ساری ایسی آڈینس ہے جو کہ پرانے ریٹس کو مطلب دو سال پرانے یا سال پرانے ریٹس کو آج کی جو تکنولوجی کے ریٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیرزن کر رہی ہوتی ہے جو کہ بڑی اللوجیکل ہے بھائی کیونکہ تب ڈالر کے ریٹس بھی اور تھے تب تکنولوجی کی کسٹ اور تھی اب کسٹ اور ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب سے کوویڈ آیا ہے چپسٹ شورٹیج کی وجہ سے چپسٹ بھی مہنگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی کرنسی کی ڈیویویشن کانٹینیویس لی چل رہی ہے اور دوہزار اکیس کے سٹارٹ پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے برینڈ جگریہ سے پرائزز کا ضرور آئے تھے ایک سو ساٹھ روپے کے اراؤنڈ ڈالر تھا اور دوہزار بائی سٹارٹ ہوتا ہے یا آپ ایک سو اسی روپے کے اراؤنڈ جو ہے وہ دولر کے ساتھ جو ہے وہ پرائزز آ رہی ہوں گی اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں بہت سارے دوست بہت ساری پروڈکس کو اوورپرائز کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے جسٹیفیکیشن اس طریقے سے دینی ہے اگر کوئی دوہزار ڈالر کا فون ہے آلدھو اس پر ٹیکسیشن پی ٹی کے کم ہے لیکن دوہزار سوپر والی ڈیویس پر بہت زیادہ ہیں لیکن اگر کوئی بھی دوہزار کی ڈیویس ہے اس طریقے سے شورٹ ایج بھی ہے اور چپ سیٹس بھی جو فائیو جی والے ہیں وہ تو آلریڈی مہنگے ہیں تقریباً چالیس پچاس ڈالر سو ڈالر کا کئی بار ڈیفرنس پڑ جاتا ہے تو چپ سیٹ بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی اس کو بھی ضرور سمجھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ جو نئے فون آئیں گے دوہزار بائس میں وہ آلموسٹ اگر تیس ہزار دو سو ڈالر کا فون ہے تیس ہزار کے راؤنڈ کا فون ہے تو وہ آپ کو کمپیرٹیبلی دوہزار اکیس کے سٹارٹ سے دوہزار بائس میں کچھ چار سے چھ ہزار روپے تک مہنگا ہوتا ہوا ملے گا اور ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ دوہزار اکیس کے اند پر بہت سارے برینڈز نے اپنی امپورٹس بند کر دی تھی کیونکہ پی ٹی اے کے ٹیکسیشن بہت زیادہ تھے اب انشاءاللہ وہ لوگ اپنے برینڈز کو جو فیکٹریاں پر لگا رہے ہیں اس کے بعد ضرور کمپیک کریں گے لیکن ان کو یہ بھی سجیشن ہے کہ پرائز سٹیٹیجی جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پاکستان کا بہت سارا ایسا میس ہے جو کہ پرائز کو دیکھ کے ہی پروڈکٹ کو بھائے کرتا ہے اب برینڈ ویلیویشن پرائز سے بھی کاؤنٹ کی جاتی ہیں تو اس ٹیس کو بھی سورٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور آڈینس کو چھوٹا سی سجیشن ہے جیسے ہی تھوڑے سیل فون مہنگے ہوگے مجھے پتا ہے کہ بہت ساری آڈینس یہ ریالیٹی ہے باکستانی مارکٹ کی بہت ساری آڈینس جو ہے وہ ریفو فون کی طرف جائے گی اور آٹومیٹکلی یہ جو سمگلنگ مافیا ہے یہ ریفو فون کو زیادہ ایمپورٹ کرنا شروع کرے گا اور آپ لوگ کو لگے گا کہ آپ لوگ پرائے کر رہے ہیں وہ ویلیو فور منی ہے لیکن آپ لوگ نے ایک چیز کو ضرور مدے نظر رکھنا ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ کریکڈاؤن بھی کرے گا جو کلوننگ والے آئیمیز بھی کرے ہوتے ہیں جو پیچھ والے فون بھی کرے ہیں اس کے علاوہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پاکستانی جو مافیا ہے نا یہ جو سمگلنگ کرتا ہے یہ آٹومیٹکلی میار بھی گرا دیتا ہے ریفو کا میار آنکونٹینیوسلی گرتا رہتا ہے تو جب بھی کوئی ریفو یا یوز فون لینا چاہے تو اس کی ریسرچ کر لینا ہے کہ ایک تو وہ فون کتنا پرانا ہے ریفو کی قولیٹی کیا ہے پیچ تو نہیں ہوا ہوا ایدر ٹیکس پروپرلی پیک کیا ہوا ہے کیونکہ کل کو اگر مسئلہ ہوتا ہے پی ٹی اے جو ہے وہ کریکڈاؤن کرتا ہے تو جو یوزر ہوگا اس آئی ایمی کلون والے فون کا جو یوز کر رہا ہوگا اس کو بھی پکڑ سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں اس کے علاوہ باقی آپ نے ساری چیزیں ایکسپلور کر لینا ہے چھوٹا سیجیشن یہ بھی ہے کہ ٹیک یوٹیوبرز کو سپورٹ بھی کرنا ہے دوزار بائس میں ہم لوگ آپ لوگ کے لیے بہت سارے جو ہیں کمپارزنز اور ریویوز جو کر رہے ہوں گے تاکہ آپ لوگ کے پیسے سیو ہو جائیں وہ دے رہے ہوں گے تو آپ لوگ نے ایک دفعہ جب یوکے پروڈکٹ لینا ہے تو اس کو ایکسپلور کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی کراچی میں انٹرویو کیا تھا تو پتہ لگا کہ آدھی کیا 90% آدھی کو پتہ ہی نہیں ہے پروسیسر کیا چیز ہوتی ہے پروپرلی یا ہارڈویر کیا چیز ہوتی ہے کیمرا سینسر کیا چیز ہوتی ہے تو اسیس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ تو بات ہوگی آدھیینس کے سجیشن کی پہلا پوائٹ برینڈز کے لیے دیئر سمارٹ فون برینڈز کنفیوزن مت کریئیٹ کرو اس پورے سال میں ہم نے دیکھا پچھلے دو سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کنفیوزن بہت رہی ہے یوزر کے اندر لائک نمبر گیمز بہت زیادہ چل رہی تھی پہلے کیمرا سینسر کی نمبر گیمز اس کے بعد پروسیسر کی نمبر گیمز آگئی مطلب تھوڑے تھوڑے ٹویک ورجن سے ہارڈویرز کو لانچ کر دیا گیا اور بہت سارے فونز لانچ کیے گئے جس کی وجہ سے یوزر کنفیوز ہو جاتا ہے تو پلیز یہ مت کیجئے گا دو ہزار بائس میں کنٹینیوزلی اگر آپ کوئی سیریز لانچ کریں کوئی موڈل لانچ کریں اٹلیس چھ مہینے آٹھ مہینے اگر وہ فون اچھا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں اور اگر آپ کے پاس اس کی ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو اور بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کوئی اور نیا فون وہ لے کے یوزر کو کنفیوز کرتے ہیں تو یہ کنفیوزن جو ہے یہ دو ہزار بائس میں ہونی نہیں چاہیے اور اس کنفیوزن کے ساتھ ساتھ اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنڈ ہے بھائی پرائیس سیگمنٹ پرائیس کٹ جو لگتی ہے کیونکہ نوملی جو پاکستان جیسے کنٹریز ہیں یہاں پر سب سے بڑا جو میس ہے بائر ہے وہ پرائیس کو دیکھ کے پروڈکٹ کو بائے کرتا ہے ہم نے بہت سارا برینڈز کی طرف سے یہ بھی دیکھا کہ پروڈکٹ کو لانچ کیا گیا اوور پرائیس بہت ساری پروڈکٹس دیئے ہیں جو پچاسزار ساڑھ ہزار میں لانچ کر دی گئیں ٹھیک ایک مہینے بعد پرابلم ہی آتی ہے کہ اس کا پرائیس کٹ لگ جاتا ہے اور جس نے ایک مہینے پہلے لیا اس نے پچاسزار روپے کے لیا پرائیس کٹ کے بعد وہ چالیس بیہت سارا روپے کا بکرہ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو پہلی آپ اچھا پرائیس دے دو تاکہ آپ لوگ کا جو سٹاک ہے وہ زیادہ پڑا نہ رہے اور بعد میں آپ کو پرائیس کٹ لگا کے بیچنا پڑے تو اس تیز کو بھی دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ کنسیڈر کرنی کی ضرورت ہے کہ بھائی جو پرائیس کٹنگ والے ایشیوز آتے ہیں یہ بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور اس کے بعد پاکستانی یوزر اتنا سیریس یوزر ہے کہ اگلے ہی بار اس کمپنی کا فان ہی نہیں لیتا جس میں اس کو لاؤس زیادہ ہو رہا اور یہاں پر فانس کو سویپ کیا جاتا ہے پرانا فان بیچ کے نیا فان لیا جاتا ہے تو جب پرائیس کٹ آٹھ ڈزار روپے کا لگتا ہے اور وہ تین مہینے بعد اس پروڈٹ کو بیچنے جاتا ہے تو اس کی وہ پروڈٹ اس حساب سے بکتی نہیں ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے برینڈز کے بھائی پرائیس سیگمنٹز وہ بڑے میٹر کرتے ہیں اور یہ پرائیس کٹنگ والا ایشو نہیں ہونا چاہیے آلدھو فلیس سیل سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر اچھی پرائیس کے ساتھ فان لانچ کیا گیا اور فلیس سیل میں دسکاؤن کے ساتھ مل رہا ہے تو یوزر بینیفٹ ضرور اٹھا لیتا ہے لیکن یہ جو آف لائن مارکیٹ کے جو پرائیس کٹ لگ رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان یوزر کا ہو رہا تھا اور یوزر ایک بار اگر کسی کمپنی میں زیادہ لاؤس کر لیتا ہے تو دوسری بار اس کمپنی کا پروڈکٹ بائی نہیں کرتا اور اپنے فرنٹ سرکلز کے اندر بھی جو ہے نا وہ ریفر نہیں کرتا اور سارے برینڈز آف فین فین چلاتے ہیں تو فینس کا خیر کرنے کی ضرورت ہے تیسرے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب جتنے بھی سیل فونز ہیں وہ یو آئی بیز ہوتے ہیں سب کے اندر ہمیں اپنا اپنا ایک انٹرفیس ملتا ہے سوفٹر اپٹیمائزیشن بہت میٹر کرتی ہے اور سوفٹر اپٹیمائزیشن میں آل موسٹ میں نے سب ہی برینڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایشیوز پائے ہیں کوئی نہ کوئی ایون کچھ برینڈز کے فون تو ڈیڈ ہوتے رہے ہیں تو بھائی اس چیز کو آپ لوگوں کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک فون میں کانٹینیوسلی پرابلم آ رہی ہے تو انٹرنیشنل لیول بھی بھی ہم نے دیکھا کہ اس کنٹری کے اندر جو ہے نا وہ فون سارے واپس لے لیے جاتے ہیں تو آپ وہ فون واپس لے ان کے جگہ ان کو کوئی نیا موڈل دے دیں یا دے دیں مطلب ان کو جو ہے وہ فون نیا دے دیں یہ ڈیڈ والا پرابلم اور یہ جو آفٹر سیل سرویسیس والا پرابلم ہے یہ دو ہزار اکیس میں بہت زیادہ رہا ہے جو کہ دو ہزار بائیس میں ہم لوگ بلکل بھی بیئر کرنے والے نہیں ہیں ایون میں اپنی گرنٹی دیتا ہوں میں بیئر کرنے والا نہیں ہوں چلو اس سال تو جو ریعت دے دی دی لیکن اگلے سال کوئی ریعت ملنے والی نہیں ہے سوفٹر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو سوفٹر آپٹیمائزیشن کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور سوفٹر آپٹیمائزیشن کی بات کرتے ہیں بہت سارے برینڈز جو ایسے ہیں جو اپ ڈیٹ پروپرلی نہیں دیتے تو یہ بھی ایک یوزر کی بہت امپورٹن ڈیمانڈ ہے اٹ لیس دو یا تین سال کی بھائی ہے کوئی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہے یوزر کی چلو تیس دار سے اوپر والے فونس کی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ تو پروپرلی منی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہو تو اس کے اندر بھی بگز کم ہونے چاہیے سیل فون کے اوپر ہمارا اتنا انرجی ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بزنس اس پر چل رہا ہے ہماری ساری سوشلزم اس پر چل رہا ہوتا ہے جب پروپلنز ماتی ہے تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کی جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہی تھی ایک طرف پر تو ہم آپ لوگ کو آپ کی پروڈکٹ کے بڑے اچھے خاصے پیسے پی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگینس بھائی آپ لوگ کی اس طرح کے بگز ہوئے نا ان کو کنٹرول کر سکتے ہو آپ کی کنٹرول میں ہو سکتے ہیں تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ نیکس یئر میں کچھ ایسی پروڈکٹس لانچ کرنی چاہیے آپ کو تیس سار پر آل مو ساری پروڈکٹس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں سافٹر اپڈیٹ کی گرنٹی ملنی چاہیے اس کے علاوہ یہاں بھی میں کہوں گا کہ یہ پوائنٹ بھی میرا جو ہے وہ یو آئی کو لے کے ہے دوہزار اکیس میں میں نے جتنے بھی سیل فونز انبوکس کیے ہیں ان کے اندر بلوٹ ویرز ملتے رہے ہیں بلوٹ ویرز کیا ہوتے ہیں پری انسٹالل اپلیکیشنز جو ہمارے یوز کی بھی نہیں ہوتی اب بہت سارے یوزرز کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان سے بڑی اچھے خاصے پیسے کماتی ہیں بھائی ٹک ٹاک کی اپ کوئی یوز نہیں کرتا زیادہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یوز کرتے ہوں گے لیکن ٹک ٹاک سے اچھے خاصے پیسے کمائے جاتے ہیں تو یہ جو بلوٹ ویرز ملتے ہیں آپ جو ان سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اس کے اگنس آپ پرائزز کو اور بھی زیادہ ڈگریز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ یوزر کو ایسی چیز مت تھوپیں زبردستی جو وہ یوز ہی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اگر اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہتا تو پلیسر سے انسٹال کر سکتا ہے ہاں کچھ اپلیکیشن ضروری ہوتی ہیں جیزا کہ فیس بک ہے ووٹس اپ ہے ہاں پاکستان میں ای کومرس پلیفرم دراز ہے اس کے اپلیکیشن بھی ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آن لائن پرسیزنگ کیسے کرنی لیکن دراز کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشن ہیں وہ بھی پری انسٹال ہونے چاہیے یہ جو گیمز پری انسٹال آتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے فانس کے اندر ہر بندے کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں گیمز کی ہر بچے کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں وہ خود ہی گیم کر لے گا تو ان کو آپ پلیز انسٹال نہ کیا کریں ایک تو اس کا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں جو سپیس آل ریڈی وہ سٹوریج اور ریم میں کوری ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایشو آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی گیمز ہوتی ہیں جو سیکیور نہیں ہوتی تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں یا ان میں ایشو آ رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ ہمارا ڈیٹا بھی جو ہے وہ چوری کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو روٹ دیکھنی چاہیے بلوٹ ویرز کم سے کم ہونے چاہیے اگر بلوٹ ویرز بڑی بڑی کمپنیز کے پری انسٹال اپلیکیشنز ہیں تو آپ کو پرائز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے پرائز کمپیٹیٹیو دینی چاہیے اور یوئی کے ساتھ ساتھ بہی بہت ساری کمپنیز کے اندر ہمیں یہ بھی پرابلم ملی ہے کہ ایڈز بہت آتی رہی ہے اور ایڈز کا تو بھائی دور چل رہا ہے اس ٹائم ہم لوگ سارے جو ہے نا وہ ٹارگیڈڈ آڈینس ہیں ٹارگیڈڈ بائر ہیں اور ان کمپنیز کی چاندی لگی بھی ہے ایڈز کے تھرو بھی ٹھک ٹھک پیسہ کمائے جاتا ہے اور اگر کسی کمپنی کی یوئی میں ایڈز آتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ فون تو فری دے دینا بھائی اس نے ایڈویٹیزمنٹ کمپنی کے لیے ایک بندہ ہائر کر لیا اور وہ اپنے ہاری پاکٹ میں ڈال دی اب ایڈز آ رہی ہیں ہم اس پر چل رہے ہیں اسے وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں یہ ایڈز والا ایشو تو ہونا ہی نہیں چاہیے فون میں آفٹر آل ہماری بھی کوئی پرائیویسی ہے بھائی ایک یوزر کی پرائیویسی ہوتی ہے اور یہ ایڈز بہت زیاری ایکسیسیبلیٹیز مانگ رہی ہوتی ہیں اور بہت سے ان لوگ لوگ جو ہیں ان لوگ پرسنز جو ان لوگ یوزر جو ہیں موبائل فون میں نینے جو شفٹ ہوئے میں وہ آلاو کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو اور اس کے بعد پرابلم کیا تھی ہے کہ بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ آگیا کوئی نہ کوئی آپ کے کانٹیکس کا مسئلہ آگیا کوئی نہ کوئی ایمیجز کا مسئلہ آگیا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ دو ہزار بیس میں اٹلیس میں بھی ایر کرنے والا نہیں ہوں تو یہ چیز بھی سارٹ اوٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں تو بھئی آپ اس کی پرائز بھی کم کریں اور وارن کر دیں ایک دفعہ یوزر کو کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کو آپ لوگوں نے آلاو نہیں کرنا لیکن یوزر جو ہے وہ تھوڑا سا محتاج بھی رہ سکے اب یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو کہ یوزر کو دو ہزار ایس میں بھی ملتے رہے ہیں دو ہزار بیس میں بھی ملتے رہے ہیں لیکن دو ہزار بیس میں یوزر چاہے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ میری رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں میں کچھ بات کرتا ہوں یہاں کیمرا سینسر کی اگلا پوائنٹ کیمرا سینسر کی ریس آ جاتی ہے اس کے بعد اند پر میں یہ بات کروں گا کہ مرید مجھے کون کون سی پرائز میں کیا کیا میری ڈیمانڈ ہے میرے یوزر کی ڈیمانڈ ہے اذا پاکستانی آرڈینس ریپریزنٹیٹیو میں بھی ڈیمانڈ بھی بتاؤں گا کیونکہ انسٹرگرام پر ہم لوگوں نے پوچھا تھا سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کیمرا نمبر گیم کو جو ہے بہت زیادہ اوپر لے جائے گیا پچاس میگے پکزل چونسٹ میگے پکزل ایک سو آٹھ میگے پکزل دو سو میگے پکزل بھی سن رہے ہیں اپٹیمائزیشن ہمیں کئی نظر نہیں آئی ایون تیس سے چالیس ہزار روپے کی رینج کے اندر دوہزار اکیس کے میٹ سے لے کے اینڈ تک میں نے کوئی بھی ایسا فون نہیں پایا جو کہ ہم لوگ اپنی آڈیونس کو کہہ سکیں کہ ییس چالیس ہزار روپے ہے آلموست آدھا لاکھ روپے ہے بھائی تو آپ یہ لے لیں کیمرا کے حساب سے تو یہ بہت ساری چیزیں مسنگ پائیں ہیں چالیس ہزار روپے تک دوہزار اکیس اینڈ ہونے تک بہت سارے ایسے فون ہیں جو کہ الیکٹرونک ایم سٹیبلیزیشن بھی پروائیڈ نہیں کرتے رہے بہت سارے ایسے بی بی کے الیٹرونکس میں بہت سارے برینڈز آتے ہیں جو کہ نہیں پروائیڈ کرتے رہے تو کیمرا سنسر سے نمبر سے زیادہ اپٹیمائزیشن میٹل کرتی ہے کسی ڈیوائس میں اکسپوزر کیش ہو آ رہا تھا کسی میں وارم ٹون کیش ہو آ رہا تھا تو سیل فون بھائی ایک کریٹیویٹی کا ایک ایسا پارٹ بن چکا ہے کہ لوگ آج کل کیمرا سے بہت ساری میموریز ریکارڈ کرتے ہیں تو کیمرا نمبر گیم کی جگہ کیمرا آپٹیمائزیشن پر کام کرنے کی سبھی برینڈز کو ضرورت ہے دوہزار بائس کے اندر اٹ لیس بہت سارے برینڈز کو ضرورت ہے آلموست ساری برینڈز کو ضرورت ہے تو یہاں بھی جو ہے وہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک چیز میں یہاں پر اور منشن کر دیتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دیکھ ہیلیو جی 80, 85, 88 ایک ہی جیسے ہارڈ ویر ہے لیکن جب بھی کوئی نیا ہارڈ ویر لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ گمک ایک مارکٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ تو اتنا اچھا پرفارمر ہے جیسے میرے دیکھ ہیلیو جی 90 اور 96 ہیں 95 ہے اور 96 ہیں جو جی 90 تی تھا اس ایسی پرفارمرس کوئی بھی ہارڈ ویر پروائیڈ نہیں کر رہا اگر اگلی جنریشن کے ہارڈ ویر ہے تو بھئی آپ کو چاہیے کہ وہ پرفارمرس بھی اچھی پروائیڈ کریں تو یہ چیز ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے اور آڈیونس کو اٹلیس یہ ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے کہ ان میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہوتے بس تھوڑا سا ٹویک کر کے ایک نمبر گیم بڑھا کے جو ہے نا وہ انٹیوڈیوز کروا دیا جاتا پروڈکٹ کو تو وہ ایک گیم ہوتی ہے مارکٹنگ گیم ہوتی ہے اس کو آڈیونس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور برینڈس کو بھی چاہیے کہ اس کو اتنا ہائپ مت کریٹ کریں کہ بھی دس پرسنٹ کی ایمپروومنٹ ہے دس پرسنٹ کتنی نوٹیسیبل ہی نہیں ہوتی آم یوزر کے لیے ایون بہت بڑے گیمرس کے لیے بھی یوزر جو ہے نا وہ یہی ڈیمانڈ سکی تھی اس سے تھوڑی سی اچھی ڈیمانڈ تھی اس ٹائم آپٹیکل ایمیسیبلیزیشن کی بھی ڈیمانڈ تھی تو بہت سارے برینڈ نے پوری کرنے کوشی کی ایون سامسنگ تھی برینڈ نے بھی اپنی پچاس دار اپر ساری دیوائس کے اندر آپٹیکل ایمیسیبلیزیشن جو کہ ہرڈ ویر بیس ہوتی ہے وہ پروائیڈ کیا ہے جسے ایکسپیرینس یوزر کا بہت اچھا ہوا ناکس ایم وہی یوزر سامسنگ کی ڈیوائس کو پوریٹی دے گا بہت سارے برینڈ نے اس پرائیس سیگمنٹ میں کوئی بھی آپٹیکل ایمیسیبلیزیشن بہت کم فون لانچ کی ایون بھی وہ بھی ٹویٹی ون ہی ایک ایسا فون تھا جو کہ اس رینج میں آپٹیکل ایمیسیبلیزیشن کے ساتھ لانچ ہوا اور ساتھ کے ساتھ اس پرائیس سیگمنٹ میں پاکستانی مارکٹ میں آرہے ہیں سب یوزر صرف پکچرز کیپچر کرنے کے لیے آئی فون کی طرف جاتے ہیں آئی فون ایکس بائے کریں گے آئی فون الیون بائے کر لیں گے وہ آپ کا برینڈ نیو فون بائے نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ٹیلی فوٹو لینز نہیں ہے اس میں آپٹیکل ایمیسیبلیزیشن نہیں ہے اور ایپل کی ڈیوائسیز کو جو پاکستانی یوزر زیادہ ترگیٹ کرتا ہے وہ صرف کیمرہ گیم کے لیے کرتا ہے اور وہ ایک لوگوں کے لیے کرتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بہت بڑا میس ہے جو کہ یوز فون بائے کر رہا ہے چاہ ساٹھ ہزار ستر ہزار روپے کا وہ آپ کی ڈیوائس پر کیوں نہیں انویسٹ کر رہا یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دوہ دار اکیس کے اینڈ پر ہماری پاکستانی آڈینس اس نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے چار پانچ مہینے میں جو ڈیوائس ایکسٹر آڈینری مہنگی کی گئی تھی ٹیکس کی وجہ سے اس نے بھائی نہیں کی اور اب ان کے پر پرائس کٹ بھی لگے پرائس کٹ کر کے بھک رہی ہیں تو پہلے ہی بھائی تھوڑا سا اچھا کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا آڈینس زیادہ انٹریٹین ہو جاتی اور آپ کو سیلز نمبر بھی اچھا ملتا اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ کو ریٹرن بھی اچھا رہا ہوتا کیونکہ آپ لوگوں کا فون ہی جب بکھتا ہے تو پھر باقی چیزوں کے بھی جو ہے وہ آپ لوگ earning کرتے ہیں اب یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر سارے برینڈز کو improve کرنے کی ضرورت ہے اور اٹلیس یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ تیس پچیس سے اوپر جتنے بھی فون لانچ کیا جاتے ہیں پچیس سہار روپے سے اوپر سٹیریو سپیکر بھائی ہار فون میں دے جب شاومی دے سکتا ہے انفیننس دیکھ سکتا ہے تو باقی برینڈز کو بھی دینے کی ضرورت ہے سٹیریو سپیکر ایک نیسیسری بن گئی ہے کیونکہ نیٹفلکس جو انجوائے کرنا ہے لوگوں نے ایون تیس سے آر روپے سے اوپر کی ڈیوائس پر وائیڈ ون لون کی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ٹین ایٹی فل ایجی پلس ریزولیشن پر نیٹفلکس بھی دیکھا جا سکے پرانے ہارڈویرز کو یوز کرنا چھوڑ دیں پلیز نئے ہارڈویرز لے لیں جہاں پر انیوال کی سپورٹ ملتی ہے جہاں پر جائرو ہارڈویر بیز ملتا ہے بہت ساری کمپنیز نے چالی چالی سے زیادہ روپے کی رینج کے اندر ایک ایسے ہارڈویرز پروائیڈ کی ہیں جہاں پر نیٹفلکس کی ایسیسیبیلیٹیز پروپر نہیں ہیں جس کے اندر جائرو پروپر کام نہیں کرتا گیمنگ پروپر کام نہیں کرتی تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو ٹیکل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہیں اب یہ وہ سجیشنز تھے جو برینڈز کو امپروو کرنے چاہیے اب بات کرتے ہیں ڈیریکٹلی ڈیمانڈ کی کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ڈیریکٹلی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو پاندرہ سے بیس ہزار روپے کی رینج کے اندر پاکستان کے اندر تھرٹی پرشنٹ کے آراؤنڈ جو بائر ہے اور اس رینج کے اندر اس پورے سال میں کوئی دیوائس نظر نہیں آئی تو پلیز کنسیڈر دس رینج ایٹ ڈیس تین جی بھی باتریس جی بھی اور اٹھارہ وارٹ کی فالس آجنگ کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے اس رینج کے اندر اب آگے کمپیٹیٹیو ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے پاندرہ دہ سے نیچے دو باتریس بھی چلے گا لیکن پاندرہ سے بیس ہزار روپے تک تین باتریس کا ویرینٹ ہونا چاہیے اور پچیس سے بیس سے پچیس یا پیس سے تیس ہزار روپے کی رینج کے اندر اب ہمیں نائنٹی ہرس فل ایسی پلس بھی ملتا ہے اٹھارہ وارٹ کی فالس آجنگ ملتی ہے 50 میک پکزل کی کیمرہ بھی ملتا ہے چار ایک سوٹھائیس چھ ایک سوٹھائیس ڈیفرنٹ ویرینٹس مل رہے ہوتے ہیں بہت اس پرائس سیکمنٹ میں بہت سارے کم برینڈ ایسے ہیں جنہوں نے ایمولیٹ پینل نہیں پروائیڈ کیا صرف وصرف ریڈ می نوٹ ٹین تھا اس سال میں اور انفینکس کا نوٹ ٹیلیون ہے جو کہ ایمولیٹ پینل کے ساتھ آتا ہے تو باقی برینڈس کو بھی ایک برینڈ دے سکتا ہے دوسرا برینڈ بھی دے سکتا ہے بنتا تو آفٹر آل چائنہ میں ہے سارا کچھ تو یہ چیز جو آپ کو دیکھنے کے ضرورت ہے اور دیڑکیڈ گیمنگ فون بہت سارے برینڈس لانچ نہیں کرتے گیمنٹ جتنا بھی وہ شاومی کی دیوائیس یوز کرتا ہے یا کچھ اور برینڈس کی دیوائیس یوز کر رہا ہوتا ہے یا پوکو کی دیوائیس یوز کر رہا ہوتا ہے باقی کسی کمپنی کے کان پر جو بھی نہیں دنگتی کہ کوئی گیمنگ فون لانچ کیا جائے تو پلیز آپ کو چاہیے کہ اب آپ کو دیڑکیڈ کچھ گیمنگ ہارڈویر کے ساتھ گیمنگ آپٹیمائز ہارڈویر کے ساتھ کوئی پرڈکٹ کو لانچ کنی چاہیے اور اس کے بعد تیس سے ہزار سے اوپر تو چھارے جتنے بھی فونز لانچ ہونے چاہیے ان کے اندر کیمرا آپٹیمائزیشن کے ساتھ ساتھ ویڈیو گرافی بھی اچھی ہونی چاہیے گیمنگ ایکسپیرینس سلائٹلی بیٹر بیلنس ڈیوائیس بھی ہونی چاہیے اور ڈیریکیڈ اگر کوئی گیمنگ فون لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اپٹیمائزیشن گیمنگ کی بہت بہتر ہونی چاہیے اب تیس سے چالیس ہزار روے گیرینج کے اندر پب جی فالورز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایک ڈیوائیس ڈھونڈتے ہیں جس میں سکسی ایف پی ایس ملے تو وہ ریفہ فون کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایکسپیریہ فونز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ بھی بھائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس پرائیس سیگمنٹ میں جب شاومی دے سکتا ہے تو باقی برینڈز بھی دے سکتے ہیں تو اٹ لیسٹ چالیس ہزار روپے کے ایراؤنڈ آپ لوگ کو کچھ ایسی ڈیوائیسز لانچ کرنی چاہیے کچھ ایسے ہارڈویز لانچ کرنے چاہیے جو کہ پب جی اور کال آف دیوٹی کا ایکسپیرینس بھی زیادہ بیٹر کریں سکسٹی ایف پی ایس پر آلموز جو ہے وہ گیم پلے پروائیڈ کریں تاکہ یہ جو میسز ہیں جو ریف اپ فون لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ان سے بھی بزنس جنریٹ کر سکیں تو یہ بھی ایک سیجیشن ہے اور یہ ایک ڈیمانڈ بھی ہے بھائی چالیس ہزار روپے تک تو آپ کو ایک سسٹی ایف پی ایس والا فون دینا چاہیے شاومی واز آنلی فون ان پاکستانی مارکٹ جس نے دو فون لانچ کی ہیں جنہوں نے نائنٹی ایف پی ایس پروائیڈ کیا ہے ایک شاومی کا شاومی 11T ہے اور ایک شاومی کا ایمائی 10T تھا اور اس کے بعد ان کو کافی زیادہ بزنس ملائے ان ڈیوائیس کا تو باقی برینڈز بھی بھائی سیم ہرڈویر آپ کے فون میں بھی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پروائیڈ کہیں تو یہ بھی ڈیوانڈ ہے کہ پچاسزار روپے سو پر ایک بیلنس فون ہونا چاہیے جس میں کیامرہ بھی اچھا ہو جس میں گیمنگ ایٹلیس 60FPS باقی 90FPS آجائے تو بیٹر ہے اور جو سٹینڈر چارجنگ ہے وہ بیس سے تیس ہزار روپے تک پچیس وارڈ بھی چلے گی اور تیس وارڈ بھی چلے گی لیکن تیس ہزار روپے سو پر جتنی بھی جو ہماری چارجنگ سٹینڈر بن چکا ہے وہ تیس وارڈ کا اٹلیس کم سے کم بن چکا ہے تیس سے پچاس ہزار روپے کی نیچ کے اندر 60FPS بھی ریل میس 7 پرو میں ملتا رہا ہے تو یہ چیز ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیس ہزار روپے سے لے کے اوپر جتنی بھی فون آتے ہیں ان میں اٹلیس تیس وارڈ ایکسٹینڈر چارجنگ سٹینڈر چاہیے اور ساٹھ ہزار روپے سے اوپر ایک سو بیس وارڈ اور 67 وارڈ اور پینس اٹھ وارڈ کی ریس سال رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیکل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اب یہ میری وہ ڈیمانڈ سی جو کہ مجھے آرڈینس نے بہت زیادہ پوچھی تھی آپٹیمائزیشن اور ساری چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں آپ لوگ جو آرڈینس مجھے دیکھ رہی ہیں آپ کی مزید کیا ڈیمانڈ رہیں گی ہو سکتا ہے میں کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ مسنگ کا لے کا ہوں یہاں پر ایک موسٹ ایمپورڈنٹ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک لاکھ روپے سے لے کے جتنے بھی بجٹ فلیکشپ فون ہے یا میٹ فلیکشپ فون ہے یا پریمیم فلیکشپ فون ہے ان کے اندر صرف سیمسنگ ہی کھیلتا رہا ہے اس حال انڈرویڈ ڈیوائسز میں اور آئی فون آئی فون تو کڈنی بیچ کے لوگ لیتے رہے ہیں اور تین تین لاکھ چار چار لاکھ روپے کے لوگوں نے فون نہیں ہے تو وہ ہماری آڈینس میں سے زیادہ ہٹکے ہیں لیکن جو انڈرویڈ یوزر ہیں ان کو اور کوئی چوائسز نہیں ملتی رہی اپنا فائنڈ ایکس 3 pro نہیں لانچ کیا شاومی نے 11 لانچ کیا 11 ultra نہیں لانچ کیا 11 ultra کی زیادہ مارکیٹ تھی اس طرح سے ویو نے x70 pro plus نہیں لانچ کیا اس کی زیادہ مارکیٹ تھی تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا سٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ گورنمنٹ کو تھوڑا سا پوش کریں گے کہ ہماری اور بھی ڈیوائسز ہم لوگ یہاں پر اسمبل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ برینڈز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو سمگلنگ مافلی ہے یہ اتنا کیوں بڑا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آپ لوگ ٹیکسیشن کے پیچھے جاتے نہیں ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ٹیکسیشن لگا دیا ہے اب ہم ٹیکس بھر دیں گے اور ڈیوائز پاکستانی بائر بائے کر لے گا تو ایسا نہیں ہے بھائی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستانی یوزرز کو فائدہ دینے کی ضرورت پڑے گی دوہزار بائیس میں کیونکہ ایک بہت بڑا میس ہے آلموسٹ ففٹی پرسنٹ یوزر ایسا ہے جو کہ تین سے چار سال پرانے ڈیوائز یوز کر رہا ہے اور دوہزار بائیس میں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آدھس زیادہ بھی جو یوزر ہے وہ نئی ڈیوائز پر شفٹ ہو تو آپ لوگ کی پروڈکٹ بکے گی اور آپ لوگ کو بزنس ملے گا تو ان ساری چیزوں کو ٹکل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے دوہزار بائیس میں یہی وہ ہماری ڈیمانڈ تھی جو کہ دوہزار بائیس میں رہنے والی ہیں آپٹیکل امیس سیبلیزیشن اور ٹیلی فوٹر لینس اب آف دن ففٹی تاوزن ڈیوائیسی ویڈ نائنٹی ایف پیس پبجی ہرڈویر اچھے فلیکشپ لیویر کی ہرڈویر ہمیں مل جاتے ہیں اور بہت سارے برینڈ ایک اور چیز یہاں پر مینشن کر دوں گا بلکہ ایک دو برینڈز نہیں بھائی سکسٹی ہٹس کی تو رٹ لگائی بھی ہے پچاس دار میں فون لانچ ہو رہا ہے سکسٹی ہٹس ہے ساٹھ ہزار میں لانچ ہو رہا ہے سکسٹی ہٹس ہے بھائی سکسٹی ہٹس ہے بھائی سکسٹی ہٹس اوپر سارا سارا سٹینڈڈی ہٹس کا بن گیا بہت سارے برینڈز دے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے سکتے نوچ دسپلیز آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں دینا چاہیے آپ کو چاہیے کہ یہاں پر آپ کو جو ذرا یوزر ڈیمانڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈیزائن سب ہی فونز کے بیٹر ہوتے جا رہے ہیں منیمالیسٹک ہوتے جا رہے ہیں بلکوالٹی سٹرونگ ہوتے جا رہی ہے لیکن سکسٹی ہٹس اب نہیں چلے گا اور جو تیس سے چالیس ازار روپیہ یہاں پر سٹینڈر بن چکا ہے نائنٹی ہٹس کا چاہے وہ امولیڈ پینل ہو جب سیمسنگ جیسا برینڈ دے سکتے تو باقی سارے بھی دے سکتے ہیں ان سب ہی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے پتا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اگر میں ویڈیو بنا لگوں گا تو دیٹر سے دو کنٹے کی ہو جائے گی کیونکہ آرڈینس اور مائسٹک ہمیشہ سے ڈیمانڈنگ رہے اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ رہی ہے کچھ برینڈز اس پر پورا اترتے نہیں لیکن کچھ برینڈ نہیں اترتے رہے تو پلیز ٹیکٹ سیریز پاکسانی مارکیٹ میں ابھی بہت سارا چام پڑا ہے بہت سارا بزنس پڑا ہے اور اگر آپ نے اپنے نئے فون لاکھوں کے حساب سے بیچنے ہیں تو بھائی آپ کو آرڈینس کو ویلیو فور منی ڈیوائز دینی چاہیے پاکسان پاین آباد اللہ حافظ